سال 2009 میں ایک ایسی مووی آئی تھی جس نے ورلڈ سینما کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا اور ایک ایسے طرح کے ایرا کے شروعات کر دی تھی جس کو آج بھی لوگ سلام ٹھوکتے ہیں میں بات کر رہا ہوں 2009 میں آئی ایوٹار مووی کی اس مووی نے نہ صرف ایک الگ سی دنیا سے ہمیں روبرو کر آیا بلکہ دنیا کو جیمز کیمرن نے ایک نئی ٹیکنالوجی کی نیو دی اور جس سے آج کے سینما کا ایمپائر کھڑا ہے اور اب اس ماسٹر پیس مووی کی اگلی کڑی مطلب ایوٹار ٹو دہ وی آف وارٹر کا پہلا ٹریلر آ گیا ہے اور اس ٹریلر کو دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ ہاں یہ ہے ہالی ووڈ کا پیک اندہ ہائیس لیول ٹریلر کا ایک بھی شاٹ ریل نہیں ہے سب کا سب سی جی آئی سے بنا ہے بٹ آپ کو دیکھ کر کہیں بھی نہیں لگے گا کہ یہ سب نکلی ہے ان فیکٹ انڈر وارٹر میں شوٹ ہوئے سینس میں سے اگر آپ پانی کو ہٹا دو تو کچھ بھی ریل نہیں ہے بات کروں اس کے ٹریلر کی تو کہانی وہیں سے آگے بڑھتی ہے جہاں ہم نے لاسٹ ٹائم اوتار کو اینڈ ہوتے دیکھا تھا پینڈورا کی دلچسپ اور خوبصورت دنیا کے سفر میں جہاں ہمیں اس کی لوگوں کو جاننے کو ملا اور الگ الگ قبیلے اور ٹرائبز والے پینڈورا واسی بھی دیکھنے کو ملیں گے بٹ مووی کا مین فوکس ہوگا جیک سلی اینڈ نیتری کے کیریکٹر پر جو ہمیں پچھلے پارٹ میں بھی دکھے تھے اور اس میں ان کی ایڈاپٹیو بیٹی بھی رہے گی جس کا پانی سے بہت زبردست کنیکشن ہے کچھ انیوزول پاورز کے ساتھ اور اس مووی میں پانی کو بہت محتوی دیا گیا ہے اور اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو پانی کا امپورٹنس ہمارے زندگی میں بہت بڑا ہوتا ہے اور اس پکچر کا مین تھیمی ہے کہ کیسے لائف کنیکٹ ہوتی ہے ایک دوسرے سے بائی دو وے آف وارٹر پھر بات کرو اس ٹریلر کے سب سے بڑے ہائلائٹ کی تو باوس ویڈاوٹ اینی ڈاوٹ اس کا وی ایف ایکس اینڈ سی جی آئی آپ کسی بھی سین پر پاوس کر کے دیکھ سکتے ہو ان آئی کن ڈیفینیٹلی ٹیل کہ وہ کسی خوبصورت پینٹنگ سے کم نہیں ہوگا اس کے ٹریلر کے ویجولز اس کے کام سے بیگراؤنڈ موزک سے ہمیں سکون دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایفتار کی دنیا کتنی زیادہ خوبصورت ہے اور آپ کچھ بھی کہلو جیمز کیمرن ایک ایسے ڈیریکٹر ہیں جو ہمیشہ سے ریولیوشن لانے کے لیے جانے جاتے ہیں چاہے وہ ان کی مووی ٹرمنیٹر ہو یا فرد ٹائٹانک ان کا سکیل ہمیشہ سے بڑا رہا ہے اور ان کا ویجن دس سال آگے کا رہتا تھا اور میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ بھلے ہی آپ نے پرانی والی ایفتار ٹھیٹر میں نہیں دیکھی ہو بٹ اس مووی کو miss مت کرنا this film deserves to be seen and feel in the theater اور یہ فلم تین گھنٹے سے بھی زیادہ کی ہے تو اگر سٹننگ ویجولز کے ساتھ اگر اس کی سٹوری اور ایکشن بھی تگڑا نکلا تب تو پورا محول بن جائے گا اور میں دیکھنا چاہوں گا بکوز دوست اس طرح کی موویز صرف مزا ہی نہیں دیتی آپ کو ایک لائف ٹائم کا ایکسپیرینس بھی دیتی ہے so that's it آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب تو ضرور کرنا اور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو ایواتار وی آف وارٹر کا ٹریلر کیسا لگا ملتے ہیں آپ سے آپ کے نزدیک یوٹیوب کے ایپ پر تب تک کے لیے سی آ ٹا ٹا با بائی